بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج جو ریسپی میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ بچوں اور بڑوں سب کی بہت ہی فیورٹ ہے آج میں آپ لوگ کو بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے پیزا بنانا سکھاؤں گی وہ بھی ویڈاوٹ اوون کیونکہ اوون ہر کسی کے گھر میں نہیں ہوتا تو کس طرح سے ہم اس کو پتیلی میں بنا سکتے ہیں پیزا کو بہت ہی آسان طریقے سے اور بالکل پرفیکٹ تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے ملتی رہیں چلیں پیزا بنانا شروع کرتے ہیں پیزا بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں ڈو بنانی ہوتی ہے تو ڈو بنانے کا طریقہ پہلے بھی میں آپ لوگ کے ساتھ کئی ریسپیز میں شیئر کر چکی ہوں مینی پیزا کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی اس میں بھی میں نے آپ لوگ کو ڈو بنانا سکھایا تھا تو اس کا لنک میں ڈسکریکشن باکس میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس چکن ہے تقریباً ون کیجی چکن ہے بول لیس اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیئے اس کے اندر وانٹے بل سپون میں نے لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور یہ چکن تکہ مسالہ ہے یہ میں نے تقریباً پانچ سے چھے چمچ اس میں ڈال دیں اور یہ تین سے چار لیمن ہیں ان کا جوس میں اس کے اندر ڈال دوں گی تقریباً دو سے تین چمچ جو ہیں یعنی کہ تری ٹیبل سپون تقریباً لیمن جوس ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے لیمن جوس ڈالنے سے یہ بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ تقریباً تھری سے فور ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے کوکنگ آئل ڈال دیا ہے بہت ہی سمپل مسالے ہیں کوئی ہم نے بہت زیادہ اس میں مسالے نہیں ڈالنے ہیں صرف چکن تکہ مسالہ ڈالیں گے اس میں لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے آئل ڈالیں گے اور اس کو مکس کر کے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے پھر ہم ایک کڑائی یا پینل لے لیں گے جس میں بھی ہم نے چکن کو پکانا ہے اس کے اندر یہ جو چکن ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے فلیم میں نے آن کر دی تھی اب اس کو ہم آہستہ آہستہ ہلائیں گے جب تک یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے آئل بھی کیونکہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا تھا تو جب یہ تھوڑا تھوڑا پانی چھوڑنے لگے تو ہم اس کو کور کر کے لو فلیم پہ رکھ دیں گے تو یہ اپنے ہی پانی میں پک جائے گا اور جب اس کا پانی ڈرائے ہو جائے گا یہ دیکھیں ہم نے کور کر کے رکھ دیا تھا اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لو فلیم پہ پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اور جو آئل ہم نے ڈالا تھا اسی آئل میں ہم اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے بھون لیں گے تاکہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سا ہمارا چکن جو ہے وہ تیار ہے اس کی ٹاپنگ کے لیے پیزا کی اب یہ پیزا کی ڈو جو ہے وہ میں نے بنا کے رکھی تھی رائز ہونے کے لیے یہ تقریباً چھے کپ میں نے میدہ لیا تھا اس کی ڈو بنائی ہے میں تقریباً اس کے چار پیزاز بناوں گی میں ڈو کو بہت زیادہ موٹا نہیں رکھتی ہوں ورنہ اگر آپ لوگوں کو موٹی ڈو پسند ہے تو آپ اس کے تین پیزاز بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے ڈو کو آپ نے تھوڑا سافٹ ہی رکھنا ہے تاکہ اس طرح سے آپ اس کو ہاتھوں سے اچھے طریقے سے پھیلا لیں اب آپ نے ایک پلیٹ لے لینی ہے جو آپ نے اس کے میئر کرنا ہے کہ جس بھی آپ پتیلے وغیرہ میں بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ میئر کرنی ہے کہ اس کے اندر آ جائے تو اس طرح سے ہم نے آہستہ آہستہ ہاتھوں سے ساری ڈو کو پھلا لینا ہے اپنے پین کے مطابق اور اس میں ہم نے فوک سے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو پنچ کر لینا ہے تاکہ اس میں سے ائر نکل جائے اور یہ پیزا ساوس ہے یہ تکریباً دو سے تین چمچ جو ہے وہ پیزا ساوس میں نے لگا دی ہے اچھے طریقے سے اب یہ چیڈر اور موزریلا چیز میکس ہے یہ میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہے اور جو ہم نے چکن بنایا تھا اس کی ٹاپنگ کے لیے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اچھا سا ہم نے چکن ڈالا ہے تاکہ ہر بائٹ میں چکن آئے یہ میں نے سلائس میں پیاز کٹ لیے تھے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے شملہ مچ ہے وہ ڈال دیں گے جو بھی آپ کو ویجیٹیبلز پسند ہیں وہ آپ ڈال دیں آپ کے پاس ریڈ بیل پیپر ہے تو وہ آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اب دوبارہ سے اس کے اوپر ہم چیز ڈال دیں گے اور اس طرح سے شملہ مچ جو ہے وہ سلائس میں کٹ کے رکھ دیں گے اور یہ میں نے ٹوماٹر لیے تھے ان کو بھی سلائس میں کٹ لیا تھا وہ بھی اس کے اوپر ہم اس کو ڈیکوریٹ کر دیں گے جس طرح سے آپ کو پسند ہو آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو کیوبز میں کر کے شملہ مچ اور ٹوماٹر گرہ ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ میرے پاس بلیک آلیوز ہیں وہ میں نے ڈال دیا ہیں اوریگانو ڈال دیا ہے اور یہ میرے پاس ریڈ چلی فلیکس تھے کچھ وہ میں نے ڈال دیا ہیں اب یہ میں نے کڑائی کو پہلے سے پری ہیٹ کر لیا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اس کو میں نے میڈیم فلیم پہ پری ہیٹ کیا ہے اب پتیلے کے اندر اس طرح سے کوئی بھی جالی وگرہ رکھ سکتے ہیں یا پھر کوئی پلیٹ اس کے اندر اُلٹی کر کے رکھ دیں سٹیل وگرہ کی پیزا والی پلیٹ اس کے اوپر رکھ دیں اور اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً تیس سے پینتیس منٹ کے لیے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سا ہمارا جو پیزا ہے وہ تقریباً ریڈی ہے ہم نے اس کو میڈیم فلیم پہ پری ہیٹ کرنا ہے لیکن جب پیزا رکھنے کے بعد پانچ منٹ کے لیے جو فلیم ہے وہ میڈیم ہی رہے گی اس کے بعد ہم اس کو میڈیم لو کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا زبردست سا کلر آیا ہے اور ہم نے اس کو چیک کرنا ہے کہ ہماری ڈو جو ہے وہ نیچے سے پک چکی ہے اس کو کلر آ گیا ہے بہت اچھا سا تو پھر ہم نے اس کو نکال لے نہ ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا زبردست سا اس کا کلر آیا ہے اور بہت ہی یہ دیکھنے میں بھی مزے کا لگ رہا ہے اور کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کا ہے اور بنانے میں یہ بہت ہی سمپل اور آسان ہے بہت آسانی سے کوئی بھی اس کو گھر میں بنا سکتا ہے بگنرز بھی اس کو بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ پیزا کی ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے ملتی رہیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ